میری پسندیدہ حوالوں میں سے ایک زبور 126 ہے اور یہ انتہائی حیرت انگیز حوالہ ہے کیونکہ یہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ خدا کیسے بنی اسرائیل کو بحال کرے گا اور دیکھے گا اور کیسے وہ ان کے مقدر یعنی نصیب کو بھی بحال کرے گا اور یہ نگور کی ندیوں کی بات کرتا ہے اور یہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ کیسے خدا اس کی اولاد کو برکت بحالی اور تجدید بخشے گا لیکن زبور کے بالکل آخر میں ایک حصہ ہے جو کہتا ہے جو روتا ہوا بیج بنے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا اور آپ جانتے ہیں ہم تکلیفوں سے گزرتے ہیں ہم مشکل وقتوں اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں لیکن خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ ہمیں ایک بحالی دینے کا وعدہ کرتا ہے اور جب ہم آنسوں سے بوتے ہیں اور ہم اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خداوند ہمیں تیری ضرورت ہے ہم تجھے چاہتے ہیں اور ہم تیرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں پھر خدا عظیم اور قدرت والے کام کرتا ہے خدا ان چیزوں کو بحال کرے گا جو ہم سمجھتے ہیں کبھی بحال نہیں ہو سکتی رشتے بحال ہو سکتے ہیں لوگ مسیح میں بحال ہو سکتے ہیں اور ہم خدا کو عظیم اور قدرت والے کام کرتے دیکھیں گے بس ان دنوں تر حقیقت جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ بھوکے دل ہیں لوگ جو خدا کی راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں یسو نے یہ کہا مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ سیر ہوں گے اور جب ہمارے دل اس کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ ہمیں سیر کر دے گا بس خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے ہونے سے کیا مراد ہے یسو نے کہا جب تم بھوکے اور پیاسے ہوگے تم سیر کیا جاؤگے تو اس کا کیا مطلب ہے اچھا سب سے پہلے ایک بھوک ایک پیاس نسل انسانی کی زندگی گہری تاریکی کا حصہ ہے اور آپ کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آپ پانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آپ کو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے اور پس جب آپ بھوکے ہیں جب آپ پیاسے ہیں اور آپ کو زندگی کی ضرورت ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے وہ چاہیے جو مجھے زندگی دیتا ہے اور پس ہماری بھوک ہماری پیاس خدا کے لیے ہونی چاہیے اور جب ہم اس کے لیے بھوکے ہیں جب ہم اس کے لیے پیاسے ہیں وہ ہمیں خود سے سیر کر دے گا اس کی حضوری آئے گی یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو میں سمندر پار دیکھ چکا ہوں بیرون ملک آپ جانتے ہیں جب میں دنیا بھر کے سفر کرتا ہوں مجھے وہ لوگ ملتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں اور خدا کے لیے رو رہے ہیں وہ آنسو بہا رہے ہیں وہ خدا کو پکار رہے ہیں لیکن اوہ میں کئی بار مغربی دنیا میں جا چکا ہوں مغربی مسیحوں میں ہم پرسکون ہیں ہم بالکل اس طرح پیاسے نہیں ہیں ہم بالکل اس طرح بھوکے نہیں ہیں اور اس لیے خدا کو ہماری زندگیوں میں ایسی چیزوں کو اجازت دینی ہے جو ہمیں اس کے لیے بھوکا اور پیاسہ بنا دیں صرف اس بات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا یہ چیزیں آپ کی زندگی میں اس لیے لاتا ہے تاکہ آپ کو اپنے لیے بھوکا بنائے پیاسہ بنائے اور آپ اس کے لیے روئیں اور خدا بڑے اور قدرت والے کام کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ آنسووں سے بوئیں لیکن آپ پھر بھی خوشی کرتے ہیں اور پولے اپنے ساتھ لیے ہوئے آئیں گے لہٰذا آپ آج اس کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوں اس کو پکاریں اور دیکھیں وہ کیا کرتا ہے موسیقی